بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مانے یا نہ مانے لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں ایک خود اور ایک خدا ناشکری زوال کا آغاز اور استغفراللہ بلندی کا وظیفہ ہے اللہ ماضی دیکھ کر نہیں تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے انسان کو اپنے روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے روٹین کا مطلب ہے ہم سیت سے ہیں آفیت میں ہیں زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا آگے بڑھنا اچھی بات ہے لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرہ کھلتی ہے راستے دور سے دشوار نظر آتے ہیں اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عموماً انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیا نشان لگا دیتا ہے کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عظم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بس صحیح بنے رہیں وقت خود گواہی دے گا ہر مسئلے کے لئے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کی احساس کا نام امید ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پر پشتایا آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ عمت نہیں ہارتے جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا ان لوگوں کے لئے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کامیاب ہونے کے تین اصول ہیں خود سے وعدہ محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیار رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا اظہار کے سو رنگ ہیں ایک رنگ ہے ان میں خاموش نگاہوں سے خطابت کا طریقہ تم اہل نظر ہو تو تمہیں کیوں نہیں آتا نظروں کی گزارش کو سمجھنے کا سلیکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ رہوں گا تو میں کبھی اکیرہ نہیں چھوڑ سکتا ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کے کر لیں گے خود اپنے خالی گھر میں صدا دی کہ کوئی ہے خود ہی کہا کہ کون ہو خود ہی کہا کہ میں میری تصویر بنانے کی جو دھن ہے تم کو کیا اداسی کے خد و خال بنا پاؤگے سر کی دلدل میں دھسی آنکھ بنا سکتے ہو آنکھ میں پھیلتے پاتال بنا پاؤگے یوں کسی بندہ اپتر کو نہ کہیے کم تر کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے ہر انسان کے لئے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی درانے والے کی غزہ آپ کا ڈر ہوتا ہے جس دن آپ اس کی یہ غزہ روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا ہم اردو عدب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لئے اس کی انگریزی بتانا پڑتی ہے جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہم اسے ڈیمج کر دیتے ہیں اگلے ملنے والے شخص کے لئے ماں کہتی تھی کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کھلانے سے کسی کا رزق کم نہیں ہوتا محبوب کا اظہار محبت عورت دل پر لکھتی ہے اور اولاد کا اظہار محبت روح پر پہلا قبر تک جاتا ہے اور دوسرا آسمانوں تک انسان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے طبیعت میں حیاء آ جاتی ہے رزق بڑھنے لگتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بہت خوش ہوتا ہوں باپ وہ ہستی ہے جس سے اگر دو ستارے مانگو تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے میں شہزادی ہوں اس بادشاہ اور ملکہ کی جسے دنیا ماں باپ کہتی ہے انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا یارب انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا گلاب لمحوں کے مخمل پہ کھیلتے بچپن پلٹ کے آ میں تجھ سے شرارتیں مانگو ترکی کا ہاوت ہے اگر تمہاری مساجد میں جماعت کی پچھلی صفحہ میں بچوں کا شور نہیں آ رہا تو اپنے دین کے مستقبل کی فکر کرو جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا خیر کا مطرب ہے خوشک ہوتے پودے کو پانی چجرکاری ایک پلیٹ کھانا کچھ پیسے اچھا مشورہ دکھ میں دلاسہ خوشی میں بلا حسد مبارک بات اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے ترخ رویوں کے وجہ سے ہار دیا جائے مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شہ کو بیکار نہیں بنایا شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے اور سکون پتہ ہے کیا ہے اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا میں بہت پہلے گر گیا تھا مگر میں نے ہار نہیں مانی اندر کی ٹوٹ پھوٹ میں ٹوٹے ہیں لفظ بھی دورانے گفتگو یوں اٹکتی نہیں تھی میں ساتھ صرف اللہ دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالی بہت غور سے سنتا ہے وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے جو کہانی اللہ کے سپورت کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا اخلاق بھی رزق کی طرح ہے اس میں بھی کچھ لوگ امیر کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں خوشی خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا اپنے باپ بھائی اور شہر کے علاوہ اسی مرد کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا یہ تمہیں ہر غلط فہمی اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا جو جتنا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی ڈگریاں تو تعلیم کے اخیاجات کی رسید ہیں علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے میری ماں کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لئے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے انسان کے کردار اور قط قط آئین اس کے باپ کی وراثت نہیں اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لئے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا عورتیں زیادہ جھرت مند ہوتی ہیں یا مرد مرد ریاستے سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائیں تو پھر انہی گھروں سے ریاستے سنبھالنے والے نکلتے ہیں دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے مہربان بنو لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو پسندیدہ شیعہ کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شیعہ کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے سلیقہ سادگی سب آزما کر یہ سمجھ آیا بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں بے بس لاچار خاموش اور بد دعا کرتی آنکھوں سے ہمیشہ بچیں عقل ہر چیز کو ایک جرم بنا دیتی ہے بے سبب سوچنا بے سوت پشیما ہونا شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے جو ہماری زبان پر چکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی خوشی کی سب سے عالی قسم کون ہے اللہ سے محبت کریں زندگی کا ایک اصول بنا لیں ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراض اللہ کو بنائیں اللہ سے باتیں کریں اللہ کو دوست بنائیں کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں دل، امیدیں، خواہشیں نہ جانے کیا کچھ مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں اللہ نگے بان